جیپور شاہین باغ شہید اسمارک پر پہنچے جے این یو اے ایم یو کے لیڈرز جیپور شاہین باغ کے تیروے دن سی اے اے این آر سی کے خلاف زبردست آواز بلند ہوئی اور جے این یو کے لیڈر عمر خالد اے ایم یو کے پور چھاتر سنگ دیکش ڈاکٹر مشکور اسمانی ساماجی کارے کرتا ندیم خان خالد سیفی اور ایمز کے پور دیکش ڈاکٹر حجید سنگ بھی جیپور شاہین باغ پہنچے شاہین باغ مہلہ اور عورتوں سے لبریز تھا اپنی اپنی باتیں سب ہی نے رکھی شاہین باغ جیپور کے ٹیم نے آئے وے مہمانوں کو پودھے بھیٹ کیے ان پودھوں کی پتیوں پر نو سی اے اے نو این آر سی این پی آر لکھا ہوا تھا وہاں پہنچنے کے بعد ان کا زوردار سواگت ہوا خالد عمر نے اپنی بات رکھی اور موڈی اور امیت شاہ دونوں کو جم کر آڑے ہاتھ لیا کے اندر سرکار اور کبھی انہوں نے جم کر ادھےڑا تو ایک دوسری طرف سکھ سمودائے بھی شاہین باغ جیپور شہید اسمارک پر پہنچا اور انہوں نے ان کو سمرتھن دینے کا وعدہ کیا اے ایم یو کے چھاتر سنگ کے ادھاکش ڈاکٹر مشکور اسمانی نے کہا سرکار کو آئینہ دکھانے کی لیے آئے ہیں سرکار اس وقت بی جے پی کی کندر میں ہیں وہ دیش کا ڈھاچہ بگاڑنے پر تلی ہوئی ہے سمیدھان سب کو برابری کا ادھکار دیتا ہے یہ قانون دھرم کے آدھار پر لاغو کیا جا رہا ہے تو ندیم خان نے کہا کہ دیش میں ایک سو ساٹھ سے زیادہ شاہین باغ بن چکے ہیں دیش کا سب سے بڑا مددہ سی اے اے اور این آر سی این پی آر ہے ناکی شاہین باغ کندر سرکار ناکپور کے اشارے پر اپنا کام کر رہی ہے ناکپور کے تری سنگ کاریالے کے اشارے پر ہی دلی پولیس بھی اپنا کام انجام دے رہی ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ ساتھ تڑکیاں جامیاں کی ساتھ تڑکیاں کی اس کو اور سویٹ میں پرگیل کی ہیں کیونکہ ارتے اس کو جنگ کرے تو اس کو شرمان منی رکھتی ہے کیا ارتے اس دیش کے برابر کی ناغ کی نہیں ہیں کیا ارتے کو سٹکوں میں سوروں میں مشکریوں میں اور سویہ پارلیمنٹ میں نہیں ہونے چاہیے کہ اگر اسی اوم کا کہ اگر لیگوں کے ہمیں پہ حملہ ہوگا تو کہ عورتیں مہر نہیں آئیں گی میں بتاتا ہوں اس کی سمسیاں کیا ہے اس کی سمسیاں اس کی مان چکتا ہے اس کی سمسیاں یہ ہے کہ یہ عورتوں کو برابر کر ناغرک نہیں سمجھتا ہے پرانے بیان ان کے نکال کے دیکھ رہی جئے بیان دیا ایک باری کہ اگر وہ ایک ہندو محیلہ کو اتھائیں گے نجوگی عبدالعہ کا بیان ہے تو ہم جان کے خویام بول رہے تھے ہم جان کے سو مسلمان محیلہوں کو دھائیں گے ایک بار ایک بار وہ منچ پہ میٹھے تھے ان کی گھٹیاں مہن سکتا دیکھئے کہ ایک بار وہ منچ پہ میٹھے تھے اور ان کے ایک اور سپورٹر بھاشن میں رہے تھے اور بھاشن میں بول رہے تھے کہ ہم مسلمان محیلہوں کو کبر سے نکال کے ان کی نطولت بلک گار کریں گے یہ ان کی بحف ہے ہم بہی کریں گے ہمیلے کریں گے مزور سبالوں قاحت تک Entscheidung لم نتے ان کے ہم لکرائیں گے یا اسفاقت والی لاب اسuvre والی لاب اسٹمالوں Jacobs سبالوں حاضر سبالوں مزور، جنہیں گے اکل بھی ہم نیتے ہیں اکل بھی ہم نیتے ہیں اکل بھی تم مہارے ہیں اکل بھی تم مہارے ہیں شاہین باغ میں آپ یہاں تشریف نہ ہے کیا کہنا چاہیں گے شاہین باغ کے بارے میں جیسے کی دلی میں گریہ منطرین نے کہا تھا کہ اتنی زور سے بٹن دبانا کہ شاہین باغ کے لوگ گل جائے لیکن شاہین باغ تو جیپروں میں بھی ایک ویسے ہی تجار ہوا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس پر لیکن دیش کے گریہ منطرین نے کہا تھا کہ اتنی زور سے بٹن دبانا کہ شاہین باغ نہیں جائے تو میرے خواہد ہے کل کے نتیجوں کے بعد وہ خود ہلے ہوئے ہوں گے اور ان کو لگا ہوگا اور اس سمائے دیش میں ایک سو ساٹھ سے ادھیک شاہین باغ پورے دیش میں چل رہے ہیں کہ بل دلی میں ہی بائیس شاہین باغ اور کوئی آبادی ایسی دیش کی نہیں ہے جہاں پر یہ پروگرام نہیں ہو رہے ہیں اور یہ درشاتیں ہیں کہ یہ صرف دلی کا مسئلہ نہیں ہے صرف شاہین باغ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے دیش کا اس سمائے سب سے بڑا مدہ دیش کے شاہین باغ نے بنا رکھا ہے وہ ہے سی اے این آر سی اور انپی آر شاہین باغ میں جن لوگوں نے فائرنگ کی تھی ابھی تک ان کا کوئی بھی وجود نہیں ہے سامنے کیا کہنا چاہیں گے اس کے علاوہ دلی میں جو جامعہ کے سٹوڈنٹس پروٹسٹ کر رہے تھے وہ لڑکا جو گولی چلانے کے لیے رہا تھا اس کو بڑے احترام کے ساتھ پولیس لے کے گئی تھی کیا کہنا چاہیں ہم نے بار بار یہ کہا ہے یہ پولیس جو ہے وہ دلی کے بابا صاحب کے بنائے ہوئے سمیدھان سے اسٹرکشن نہیں لے رہی ہے بلکہ یہ اسٹرکشن لے رہی ہے ناکپور سے سنگ کے کاریالے سے اور دلی پولیس جو ہے وہ سنگ کا ایک ونگ بن چکا ہے جس طرح سے کاریوائی کر رہے ہیں آپ سب نے دیکھا ہوگا آپ کے سوال صحیح سمجھ میں آ رہا ہے جس طرح لڑکے نے گولی چلائی کس طرح سے اس کو لے جایا گیا کس طرح سے جو ہے لڑکوں کی پٹائی کری گئی ابھی بھی ساتھ لڑکیاں جامعہ ملیا اسلامیہ کی دلی جل شفاہ سپتال میں جن کے پرائیویٹ پارٹس میں لڑکیاں ماری ہیں جن کو جو ہے سیکسولی حیرس کیا گیا ہے اس کے بعد بھی اور اس کے ساتھ ساتھ سکول دلی پولیس کے اٹیٹیوٹ سے نہیں ہم کو سپریم کورٹ سے بہت نراشہ ہے سپریم کورٹ نے جس طرح ایک بچے کی موت پر سوو موٹو لیا لیکن لگاتار جس طرح سے بچے لڑکوں کی پٹائی ہو رہی ہے لڑکیں پیٹے جا رہے ہیں ان کی اف آئی آر نہیں لی جا رہی ہے اس پر کوئی سوو موٹو نہیں ہو رہا اس سے ہمیں لیگل فٹرنٹی سے بھی نراشہ آپ کا نام بہت چکے چکے وہ سائٹ باک ملتی جا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ یہ الزام نہیں میں نے تو حقیقت کر رہا اور جنتہ کا کام ہوتا ہے سرکار کو آئینا دکھا اور ہم لوگ لگاتار پچھلے دو اڑھائی مہینے سے سرکار کو آئینا دکھا رہے ہیں کہ آپ یہ جو کانون جو لے کر آئے ہیں وہ مذہب کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کو الگ کرتا ہے اور اس دیش کا آئین اس دیش کا کونسٹیوشن جو ہے اس کا جو مول دھاچہ ہے جو بے سکرکچر ہے یہ اس کو وائلیٹ کر رہا ہے یہ آرٹیکل ٹین آرٹیکل ٹھورٹین آرٹیکل ٹھوٹین آرٹیکل ٹھوٹین آرٹیکل ٹھوٹین آرٹیکل ٹھوٹین اور جو سمیدھان بابا صاحب ہم نے ہمیں دیا وہ برابڑی کا حق دیتا ہے وہ کسی وجہ سے دو لوگوں کے بیچ میں اس لئے ڈیفرنس نہیں کر سکتا اس لئے کو لاغو کرنے کی انہوں نے بات کی ہمیشہ جی سانسیت کے اندر کرنالوجی سمجھا رہے تھے کہ پورے دیش کے اندر انرسی ہوگی جس طرح سے آسام میں انرسی ہوگی ہے تو اس کے ویروض میں ہم یہاں پر رہے ہیں چونکہ جس ملک میں لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں بچتا کہ آدھا ہندوستان تو بار میں دوبا ہوتا ہے کئی پارٹ ہندوستان کا جہاں زلزلہ آ جاتا ہے جہاں ارثکیوں کا آتا ہے لوگ کا گھر نہیں بچ پاتا پورے مکان گر جاتے ہیں جہاں بار آتا ہے وہاں پہ پانی پورے مکان کو دھا کے لے جاتا ہے کیونکہ مکان نہیں بچا لوگ کی زندگیہ نہیں بچی تو ان کے پاس کاغس کہاں سے بچے گا تو آپ ایک ایسے ملک میں لوگوں سے کاغس مانگ رہے ہیں ان کے جنم پرمان پر مانگ رہے ہیں جس ملک میں پچیس فیصد لوگوں کو اٹھا لگانا آتا ہے ان کو کچھ پڑھنا نہیں آتا ان کو سائن نہیں کرنا آتا جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ کیسے پڑھے گا کہ اس کا نام ٹھیک لکھا ہویا یا گلت لکھا ہوگا جس طرح سے آسان کے اندر انہارسی ہوئی اور اس پیلیگ مستیک کے واجہ سے لوگوں کو انہارسی کے لیسے باہر کیا گیا ڈیٹینشن کیمپ بنائے گئے اسی کا ویروت کر رہے ہیں یہ ستیتی پورے ملک میں پیدا نہ ہو چونکہ یہ ستیتی اگر پورے ملک میں پیدا ہوگی تو ملک میں ایک طرح کی اناکی آ جائے گی اور ایک طرح کی بہت زیادہ ہیو ان کرائی کا محر ہو جائے گا تو یہ لڑائی علیگر اور جامیہ سے سٹارٹ ہوئی دونوں یونیورسٹی کے اس لڑائی کی شلو کیا لیکن ان لوگوں کو یہ لگا کہ ان دونوں یونیورسٹی کو پیٹ دیں گے تو یہ لڑائی ختم ہو جائے گی لیکن یہ غلط تھے جب علیگر اور جامیہ کو انہوں نے پیٹا تو نکل کے جینیو آیا نکل کے ڈیو آیا نکل کے بنارس ہندو یونیورسٹی آئی تو اب ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ کانون جو ہے کہیں نے کہیں سے گر بر ہے تو یہ دھیرے دھیرے کے کے سٹیپ کر کے بیک ہو رہے ہیں سمیں لگے گا لیکن اگر یہ سوچنا ہے کہ ہمارے پاس 300 سے زیادہ سیٹ ہے جو بھی کانون لائیں گے پاس کر لیں گے جو من چاہے گا وہ کریں گے تو دیش کی جنتہ نے یہ بتا دیا ہے کہ سنسٹ کے اندر آپ کے پاس نمبر ہو سکتا ہے آپ کانون پاس کر سکتے ہیں لیکن دیش کی جنتہ جگہ جگہ سرکو پر نکل کر شاہین بھاگ بنائے گی اور یہ بتائے گی کہ ہم اس کالے کانون کا ویروت کرتے ہیں 300 سے زیادہ شاہین بھاگ بن چکے ہیں شاہین بھاگ اب کسی جگہ کا نام نہیں ہے شاہین بھاگ ایک سوچ کا نام ایک ایسی سوچ کا نام جو اس دیش کے سمیدھان کو بچاتی ہے شاہین بھاگ ایک ایسی سوچ کا نام ہے جس سوچ میں مہلائے آگیا تھے شاہین بھاگ ایک ایسی سوچ کا نام ہے جس سوچ میں مہلائوں کے ہاتھ میں تکرانتی کے جھنڈے ہیں شاہین بھاگ ایک ایسی سوچ کا نام ہے جس سوچ نے پورے دیش کو جگایا ہے شاہین بھاگ ایک ایسی سوچ کا نام ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ اس ملک کو ہم بٹنے نہیں دیں گے اس ملک میں ہم نفرت کی راجنیتی کو ناکارتے ہیں اور اس ملک میں ہم محبت کی راجنیتی کریں گے یہ شاہین باگ کی سوچ ہے اور یہی سوچ آج جائپور کے شاہین باگ میں مجھے دیکھنے پہ بھیجی تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ جس طرح سے لگاتار یہاں پہ بھی پردشن کر رہے ہیں حالانکہ یہاں پہ کانگریس کی سرکار ہیں لیکن یہاں پہ چونکہ میں جدہان سبا کے آسپاس ہی کھرا ہوں آپ کے مادیم سے میں پردشن کے مکمنٹری شوک گہلو جی کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پرخر ہو کے boldly NPR کا ویروت کیجئے چونکہ NPR جو ہے وہ چوڑ دروازے سے NRC ہے NPR NRC میں کوئی فرق نہیں ہے اتنا ہی فرق ہے جتنا شکتیمان اور گنگا دھر میں میں نے ابھی ابھی یہ بات کہی بھی ہے تو سرکار کو پردشن کی سرکار کو یہ سمجھنا چاہیے اور جس طرح سے آج کیرل نے لکھ کر کہنے سرکار کو یہ بتا دیا ہے کہ NPR لاغو نہیں ہوگا تو اسی طرح سے راجستان کی سرکار بھی کرے JNU کے سٹوڈنٹس کے پر جو ابھی بربرتہ کی گئی پولیس کے دوارہ کیا کہنا چاہیں گے وہ پولیس کی واقعی پولیس تھی یا پولیس کے بیس میں کوئی اوٹ پولیس جو ہے اس کا کام ہے سمجھان کی رکھچہ کرنا قانون ویوستہ بنائے رکھنا لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے چاہے وہ علیگر کی گھٹنا ہو یا جامیہ کی ہو یا وہ جنیو کی گھٹنا ہو تمام جگہ یہ دیکھا گیا کہ کچھ گنڈے جو پولیس کی وردی میں آدھی وردی میں آتے ہیں اور چھاتروں کو پیٹتے ہیں تو وہ RSS کے گنڈے ہیں اور ان تمام RSS کے گنڈے کو پولیس انڈکشن دیتے ہیں تو اب مجھے لگتا ہے کہ جس سمجھان کو جس کانون ویوستہ کو بنانے کی ذمہ داری پولیس کی تھی اب وہ ذمہ داری آم ناگڑکوں کی آم ناگڑک اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پولیس گولامی کر رہی ہے سرکار کی جو کہ بلکل صحیح نہیں ہے سرکاریں تو آتی جاتی رہیں گی دور تو اندرہ گاندھی کا بھی تھا اندرہ گاندھی نے بھی امرجنسی لگایا سرکار ان کی چلی گئی سرکاریں آتی جاتی رہیں گی لیکن بیروکریسی کے جو تمام لوگ ہیں پولیس کے آرہ آدھکاری ہیں ان سے میری یہی اپیل ہے کہ آپ سمیدھان کی رکھچہ کریں کسی یوگی کی اور کسی مہمودی کی اور کسی آمیشہ کی رکھچہ نہیں کریں وہ جو آپ کو سیکیورٹی کرنا ہے وہ کیجئے لیکن دیش کے کانون کی رکھچہ کرنا دیش کے کانون مفستہ کو برائے رکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے اور سب سے بڑی بات کہ جو حملہ ہوا جینیو پہ جامعہ پہ اور علیگر پہ اس میں جو کلپریٹس ہیں وہ اب تک سامنے نہیں آئے ہیں یہ ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا یہ ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا وہ اب تک سامنے نہیں آئے ہیں شاہینباک کے اندر آکے جیسے لڑکے نے فائرین کی اس کی کوئی خبر نہیں دو دن بعد ایک دن بعد اس کو گرفتار کیا گیا اس لوگ کو فوراں گرفتار کیا گیا جن لوگوں نے زبردستی انٹری کی شاہینباک کے اندر ان کے ساتھ سرکار پولیس کا چارہ ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے تو ان کو بیل ملنے کو تیار ہے تو سمجھنا پڑے گا کہیں نہ کہیں سے عدالتوں پر بھی سرکار جو ہے پریشر بنا رہی ہے پولیس کے اوپر تو پریشر ہے ہی ہے پورا اینارکی کا محول ہے پورے دیش کے اندر اور اسی کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں یہ آزادی کی دوسری لڑائی ہے یہ مل کو بچانے کی لڑائی ہے یہ محبت کو باٹنے کی لڑائی ہے یہ نفرت کو توڑنے کی لڑائی ہے آپ کا نام بتا دیئے ڈاکٹر مشکور رحمد اسمانی پور چھا سنگر دیکھش آریگر مشکور